السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت مضبوط لکڑھارے نے ایک لکڑی کے صداگر سے نوکری مانگی اور اسے مل گئی تنخواہ واقعی اچھی تھی اور کام کے حالات بھی ان وجوہات کی بنا پر لکڑھارے نے اپنی پوری کوشش کرنے کا عظم کر رکھا تھا اس کے بوس نے اسے کلہاڑی دی اور اسے وہ علاقہ دکھایا جہاں اسے کام کرنا تھا پہلے دن لکڑی کاٹنے والا اٹھارہ درخت واپس لایا مبارک ہو بوس نے کہا اس راستے پر چلو بوس کے الفاظ سے بہت حوصلہ افضائی ہوئی لکڑی کاٹنے والا اگلے دن مزید کوشش کرے گا لیکن وہ صرف پندرہ درخت ہی واپس لا سکا تیسرے دن اس نے مزید کوشش کی لیکن وہ صرف دس درخت ہی لا سکا دن با دن وہ کم سے کم درخت لا رہا تھا میں اپنی طاقت کھو رہا ہوں لکڑی کاٹنے والے نے سوچا وہ بوس کے پاس گیا اور معافی مانگی اور کہا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے آخری بار آپ نے اپنی کلہاڑی کب تیز کی تھی بوس نے پوچھا میرے پاس کلہاڑی کو تیز کرنے کا وقت نہیں تھا میں درخت کاٹنے کی کوشش میں بہت مصروف رہا ہوں ہماری زندگیاں ایسی ہیں ہم بعض اوقات اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ کلہاڑی کو تیز کرنے میں وقت نہیں نکالتے ہمارے ایمان کی قفیت کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اس غزہ کو کتنا تیز کرتے ہیں جو روح کو غزہ دیتا ہے اگر ہم اپنی زندگی کو اپنی روح کو کھانا کھلانے کے لیے بہت مصروف کرتے ہیں تو یہ طاقت کھو دے گی اور ہم اچھے کام کرنے کی تحریک نہیں کریں گے لہذا ہر روز ایک لمحہ نکالے اور ہمیں بھی اپنی روح کو ترو تازہ رکھنے کے لیے روزانہ کم سے کم قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے اور آگے شیئر کرنے کی توفیق دے اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ